بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں رب جلیل کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کو محمد تاریخ عزیز کی طرف سے السلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس موجود ہے 7.5 مرلہ کمرشل اینڈ ریزیڈنشل پلان اس پلان کی مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو اس پلارٹ کا سائز بتا دیتا ہوں ہمارے پاس یہ والا جو پلارٹ ہے اس کی یہ والی سائیڈ ہے 39 فٹ 3 انچ اور یہ والی سائیڈ ہے 50 فٹ 9 انچ دوستو اب ہم آجاتے ہیں اس پلارٹ کی مزید سپیسیفکیشن کی جانب اس پلارٹ میں ہم نے تین عزت شاپس مہیا کی ہیں اس کے بعد ہم نے اوپر فرسٹ فلور پہ رینٹ آؤٹ کرنے کے لئے ہم نے علیدہ سے سٹیرز کیس مہیا کیا ہے اس کے بعد ہم پلارٹ کے اس سائیڈ پہ آ جاتے ہیں چونکہ یہ کورنر کا پلارٹ ہے اس لئے ہم نے اس طرف سے ہم نے اسے گراج مہیا کیا ہے گراج کے ساتھ ہم نے ڈرائنگ روم دیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ٹی وی لاؤنج مہیا کیا ہے پھر ہم نے ایک بیڈ مہیا کیا ہے اس بیڈ اور اس بات کی ونٹیلیشن کے لئے ہم نے یہاں پہ انرڈکت مہیا کیا ہے ٹی وی لاؤنج میں ہی ہم نے اوپن کچن مہیا کیا ہے اس کے بعد ہم نے ایک اور بیڈ یہاں پہ مہیا کیا ہے اس بیڈ اور اس بات کو اور اس کچن کو ونٹیلیشنہ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ انرڈکت مہیا کیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں اس پلان کے مزید سائز کے جانب بیڈ رومز کے اور شاپز کے سائز کی جانب ہمارے پاس یہ جو پہلی شاپ ہے دوستو اس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس ہے تھرٹین فیٹ تھری انچ اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس ہے ٹین فیٹ الیون انچ دوستو اس کے بعد ہم دوسری شاپ کی جانب آ جاتے ہیں یہ جو دوسری شاپ ہے یہ ہمارے پاس اس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہے ہمارے پاس تھرٹین فیٹ تھری انچ اور یہ والی سائیڈ ہے ہمارے پاس ٹین فیٹ الیون انچ اس کے بعد اس شپ کی یہ والی جو سائٹ ہے یہ سائٹ یہ ہمارے پاس مجود ہے 13 فٹ 3 انچ اور یہ والی سائٹ ہمارے پاس مجود ہے 10 فٹ 11 انچ یہ تینہ شپ ہمارے پاس سین سائز میں مجود ہیں اس کے بعد ہم ان کے شٹر کی جانب آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ والا جو شٹر ہے اس شپ کا یہ شٹر ہمارے پاس نائن فیٹ زیرو انچ وائڈ ہے اس دکان کا یہ جو شیٹر ہے یہ بھی ہمارے پاس نائن فیٹ زیرو انچ وائڈ ہے اور اس دکان کا یہ جو شیٹر ہے یہ بھی ہمارے پاس نائن فیٹ زیرو انچ وائڈ ہے اب ہم آجاتے ہیں سٹیئر کیس کی جانب یہ جو ہم نے اوپر رینٹ آؤٹ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پر سٹیئر کیس دیا ہے یہ جو سٹیئر کیس ہے یہ ہمارے پاس اس کے یہ والی جو سائڈ ہے یہ ہمارے پاس 7 فیٹ 10 انچ اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 14 فیٹ 3 انچ موجود ہے سٹیرکیس کو ہم نے یہ جو یہاں پہ مین گیٹ دیا ہے یہ جو مین گیٹ ہے یہ ہمارے پاس یہ جو مین گیٹ ہے یہ مین گیٹ ہمارے پاس 9 فیٹ وائیڈ ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے ریزڈنشل ایریا کی جانب ریزڈنشل ایریا میں ہم نے یہ جو گراج دیا ہے یہ گراج ہے ہمارے پاس اس کا سائیڈ ہمارے پاس یہ والی سائیڈ 15 فیٹ اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 17 فیٹ 6 انچ موجود ہے اس کے بعد ہم ڈرائنگ روم کے سائیڈ کی جانب آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ڈرائنگ روم ہے اس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 11 فیٹ 0 انچ جبکہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 13 فیٹ 3 انچ وائیڈ ہے اس کے بعد ہم ٹی وی لاؤنج کے ساتھ اس ڈرائنگ روم کے ساتھ ہم نے یہ جو بات دیا ہے اس بات کے سائز کی جانب آ جاتے ہیں بات کی یہ والی جو سائیڈ ہے دوستو یہ ہمارے پاس سکس فیٹ زیرو انچ جبکہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس فور فیٹ سکس انچ موجود ہے اس کے بعد ہم ٹی وی لاؤنج کے سائز کی جانب آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ جو ٹی وی لاؤنج ہے اس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس سیونٹین فیٹ زیرو انچ جبکہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس ٹویل فیٹ زیرو انچ موجود ہے اس ٹی وی لاؤن میں ہم نے ایک اوپن کچن دیا ہے اس اوپن کچن کی یہ والی جو سائیڈ ہے دوستو یہ ہمارے پاس سیون فیٹ نائن انچ جبکہ یہ والی جو سائیڈ ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس فائی فیٹ نائن انچ موجود ہے اس کے بعد ہم اس بیڈروم کی جانب آ جاتے ہیں ہم نے یہ جو بیڈروم دیا ہے بیڈروم کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 11 فیٹ 0 انچ جبکہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 14 فیٹ 3 انچ موجود ہے اس بیڈروم کے ساتھ ہم نے یہ جو بات دیا ہے بات کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 7 فیٹ 0 انچ جبکہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 4 فیٹ 9 انچ موجود ہے اس بیڈروم کو اور اس بات کو ونٹیلیٹ کرنے کے لئے اور اس بیڈروم کو بھی ونٹیلیٹ کرنے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک انرڈکٹ دیا ہے یہ جو انڈکٹ ہے اس کی یہ والی جو سائیڈ ہے 4 فیٹ 0 انچ جبکہ یہ والی سائیڈ ہمارے پاس یہ بھی 4 فیٹ 0 انچ موجود ہے اس کے بعد ہم اس بیڈروم کی جانب آج آتے ہیں ہمارے پاس یہ والی جو بیڈروم ہے اس کی یہ والی جو سائیڈ ہے دوستو یہ ہمارے پاس 15 فیٹ 3 انچ جبکہ یہ والی سائیڈ ہمارے پاس 11 فیٹ 0 انچ موجود ہے اس بیڈروم کے ساتھ ہم نے اٹیچ بات دیا ہے یہ ماسٹر اٹیچ بات ہے اس کا جو سائیڈ ہے دوستو اس کی یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 7 فیٹ 9 انچ جبکہ یہ والی سائیڈ ہمارے پاس 6 فیٹ 0 انچ موجود ہے اس کے بعد ہم نے اس بیڈروم کو اس بات کو اور اس کنچن کو ونٹیلیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ ایک انر ڈکٹ دیا ہے ڈکٹ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہمارے پاس 7 فیٹ 9 انچ جبکہ یہ والی سائیڈ ہمارے پاس 4 فیٹ 3 انچ موجود ہے اب ہم آ جاتے ہیں ان کے دورز ونڈوز ہیں ونٹیلیٹر کے سائیڈ کی جانب ہم نے اس بیڈروم کے ساتھ یہ والی جو ونڈو دی ہے دوستو یہ ونڈو ہمارے پاس 3 فیٹ 6 انچ وائیڈ ہے ہم نے یہ کچن کی جو ونڈو دی ہے دوستو یہ ہمارے پاس 5 فیٹ 0 انچ وائیڈ ہے جبکہ اس بات کے جو ونٹیلیٹر ہے یہ ہمارے پاس 3 فیٹ 0 انچ وائیڈ ہے اس کے بعد ہم بیڈروم کے اس ونڈو کی جانب آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ جو بیڈروم ہے اس کی جو ونڈو ہے یہ ہمارے پاس 3 فیٹ 0 انچ وائیڈ ہے اسی طرح اس بات کے جو ونٹیلیٹر ہے یہ ہمارے پاس 3 فٹ 0 inch wide ہے اور اس bedroom کی ہم نے یہ جو window دیا ہے 3 فٹ 0 inch wide ہے پھر ہم آ جاتے ہیں ٹی وی لاؤنج کے اس window کی جانب ٹی وی لاؤنج کے ہم نے یہ جو window دیا ہے یہ window ہمارے پاس 6 feet اس کے بعد ہم drawing room کے سا captive window کی جانب آ جاتے ہیں ہمارے پاس drawing room کی یہ جو window ہے یہ ہمارے پاس سیون فٹ 0 inch wide ہے ڈرائنگ رونڈ کے ساتھ ہم نے یہ جو بات دیا ہے اس کا جو ونٹی لیٹر ہے یہ ونٹی لیٹر بھی ہمارے پاس 3 فٹ 0 انچ وائیڈ ہے